اُلتی بہت زیادہ ہو رہی ہے دھنیا پودینہ گرین چلی اور اسی طریقے سے آپ اس میں ایک لحسن ڈال کر اس کو استعمال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کبرا شکر ہے نام عمر وزن میرے بھائی ریاض نام ہے عمر سکسٹی ہے اور وزن سیمٹی کے جی ہے کہاں سے کال کر رہے ہیں برمیگام سے میرے بھائی ماشاءاللہ جی فرما یہ سوال کیا ہے میرے بھائی اب آپ سے پوچھنا ہے کہ اُلٹی ہو رہی ہے تین افتے سے جو کچھ کھانے پینے کی چیز کھاتا ہوں اسی وقت اُلٹی ہو جاتی ہے سٹریٹ پانی پینے سے بھی تین افتے ہو گئے ہیں اُلٹی نہیں رک رہی اگر براہ مربانی میرے بھائی اسی وقت بتا دیں تو شکریہ ہوگا میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں پھر جو ہے نا میس کر جاؤں گا آپ کو اچھا اُلٹی ہو رہی ہے تو کیا اُلٹی آپ کھانا کیا پانی کیا پانی کیا استعمال کرنے دن میں پانی میرے بھائی ایک گلاس پینے سے بھی دو گلاس کی طرح اُلٹی نکل لجاتی پانی کے بعد پانی پیتے ہیں آپ کیا کیا آپ کے لقمہ گلے سے نیچے نہیں اترتا یا اترتا ہے تو اس کے بعد پانی پینا پڑتا ہے کیا ہے میرے بھائی کھانا پینا چھیک ہے لیکن پیٹ میں سٹھ نہیں ہو رہا اچھا آپ کو حاجت تائیہ ہو رہی ہے کبز کی شکایت رہی ہے بلکل نہیں ہے میرے بھائی اس سے پہلے رہی ہے پہلے رہی ہے لیکن آپ بلکل نہیں ہیں میرے بھائی دینے سے بھی سٹھی ہو جاتا ہے دینہ جی میں ذکر کرتا ہوں آپ کیا کریں کہ آپ یہ چتنی بنائیں یہ پودینے کی دھنیے کی دھنیا پودینہ اور ایک لیسن ڈال دیں اس چٹنی کو بنا لیں اس چٹنی کو آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا اس میں بلک سالٹ بھی ڈال دیں اس کو تھوڑا تھوڑا چاٹتے رہیں یہ ویترین ایک نسخہ ہے دوسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ پتاس گرام اجوائن لے لیں پتاس گرام آپ لے لیں آپ کا بلیڈ پیشر کیسا رہتا ہے کنٹرول ہے میرے بھائی اگر بلیڈ پیشر کنٹرول ہے تو اس کے ساتھ آپ 20 گرام آپ اس میں کالا نمک ڈال دیں اور کھانے کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا چاٹتے رہیں انشاءاللہ آپ کی یہ الٹی کے آنا کا سلطلہ انشاءاللہ بان ہو جائے گا انشاءاللہ شکریہ اپنی دعاوں میں اللہ بہت سکتے ہیں ہمارے بھائی سارے ہیں ریاستہ انکومن سکسٹی ہیں اور وزر جائز سیونٹی کیجی ہیں فرمینگم سے کال کی انہوں نے الٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ آپ وہ استعمال کریں اور الحمدللہ اس کے لئے میں نے ذکر کیا تھا کہ دھنیا پودینہ گرین چلی اور اسی طریقے سے آپ اس میں ایک لحسن دال کر اس کو استعمال کریں اس سے انشاءاللہ آپ کے میدے کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا اور انشاءاللہ مو کا ذائقہ بھی بہتر ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ ایک اور بھی کام کام کریں نیمو لائم وہ اس کو طوے پہ گرم کریں الٹا کاٹ یعنی کاٹ کر جب طوے پہ گرم کر لیں گرم کرنے کے بعد گرم گرم نیمو اس کو ساتھ ہلکا ساتھ کالا نمک لگا کر اس کو چاٹیں اس لئے بھی انشاءاللہ آپ کے دل کھولے گا اور آپ کی طبیعت کے اندر جو طبیعت بند ہے تو انشاءاللہ یہ طبیعت جو ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ